بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو لونگ آپ کے کچن میں آپ کے گھر میں عموماً آپ کو ہر گھر میں مل جائے گی اس لونگ پر ایک ایسا عمل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طریقے سے میں پڑھنے کے لیے بولوں اگر آپ اس طریقے سے پڑھ کر اس لونگ کو جہاں ہم بتائیں وہاں رکھ دیں تو پھر آپ دیکھنا آج والے دن میں اور آنے والا جو ہفتہ آپ یہ گھومے گا آپ کا آنے والا جو ہفتہ ہوگا آج مثلا اگر آپ نے جمعے میں یہ عمل کیا تو آنے والے جمعے تک آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہوں گے جس جگہ پر آپ اس لونگ کو رکھ دیں گے یہ اس کی ایک الگی اہمیت ہوگی ایک اس کا الگی وقار ہوگا اور بہت خاص عمل ان بہنوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں ہماری کمائی میں برکتیں نہیں ہیں جو بہنیں ہماری یہ سوچتی ہیں کہ پیسہ ہمارے گھر میں آتا ہے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے آنے کے بعد چلا جاتا ہے اور ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے بہت پریشان ہے تو آج ہم ان کے لیے صرف اور صرف زندگی میں ایک بار کیا جانے والا ایسا عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ساری زندگی میں ایک بار عمل کر کے اس لونگ کو اپنے گھر میں رکھ دیں انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا پوری زندگی بھر آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی پوری زندگی بھر آپ کے گھر میں برکتی برکت ہوگی رزق کے دروازے کھل دیے جائیں گے آپ کا کوئی کاروبار ہے آپ کی کوئی دکان ہے آپ کہیں جوب کرتے ہیں انشاءاللہ ہر جگہ سے آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کے لیے ملیں گی آنے والا ہر دن آپ کے لیے اروج اور ترقی کا دن ہوگا آپ جو ہے تمام پریشانیوں کو چھوڑتے نظر آئیں گے اللہ کریم آپ کو اتنی برکت سے نوازے گا جس کے بارے میں کبھی آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا آج کا یہ عمل بہت خاص ہونے والا ہے اگر آپ کے گھر میں بے برکتی تنگدستی غربت نے ڈیلہ ڈال لیا ہے تو بس آپ دو منٹ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور سننا بلکل بھی اس کیپ نہ کرنا اس میں آج جو ہم طریقہ بتائیں گے اس کو فولو کرنا اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا آئیے چلتے ہیں میں آپ کو عمل بتاتا ہوں اس سے پہلے قادری سفر 786 آپ کا اپنا چینل ہے آپ اس کو ضرور سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا کیونکہ اللہ کریم نے اگر آپ کو مجھے اپنی نعمت سے نواز آئے تو ہم اپنے دوستوں تک ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں عمل میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا یہ ایک لونگ کا عمل ہے اور دیکھیں عمل مسلمان کے لیے سب سے بڑا عمل تو نماز ہے اول تو آپ نمازوں کی پاوندی کریں میں عمل بھی بتا رہا ہوں آپ عمل بھی کرنا مگر اس سے پہلے میں آپ سے بڑی پیار سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی تمام خواتین کو خود کو نماز کی تلقین فرمائیں آپ بھی نماز پڑھیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں نماز کے بعد دعائیں کریں سب سے بڑا عمل سب سے بڑا وظیفہ ہمارے لئے نماز ہوا کرتی ہے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد میں یہ عمل کرنا ہے اور کسی بھی دن یہ عمل آپ کر سکتے ہیں آپ نے ایک لونگ جو کچن میں ہمارے یہاں سبزیوں میں جو ڈلتی ہے وہ ایک لونگ آپ کو لے لینا ہے لینے کے بعد میں وہ اپنے سامنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا نماز پڑھیں گے پاک صاحب بھی ہوں گے آپ آپ کا وضو بھی ہوگا آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کا وضو ہے اور وضو کے ساتھ ہی آپ یہ عمل کریں آپ نے لونگ کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے سب سے اول اس پر ایک مرتبہ لونگ پر درود پاک کو پڑھنا ہے درود ابراہیمی یاد ہو تو درود ابراہیمی یاد پڑھنے نہیں یاد ہو تو پھر آپ کوئی اور سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد میں تینتیس مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں بسم اللہ شریف کے ساتھ تینتیس مرتبہ سورہ کوسر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت اور سب سے زیادہ طاقت بھر صورت ہے آپ اس صورت کو تینتیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد میں پھر گیارہ مرتبہ یارزاکو 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 پڑھ لیں بعد میں پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد میں اب اس لونگ پر آپ دم کر دیں یعنی پھونک مار دیں پھونک لگا دی ہے آپ نے لونگ پر دم کر دیا ہے تو اب اس لونگ کے لیے آپ ایک دو انگل کا کپڑا پہلے ہی سے اپنے گھر سے کورا کپڑا لے لیں کلر کا کوئی سے بھی ہو کپڑا وہ اور اس کپڑے میں اس لونگ کو لپیٹ کر اوپر سے ٹیپ وغیرہ لگا کر اس کو اچھے سے بند کر دیں بند کرنے کے بعد میں اب یہ آپ کو رکھنا ہے بس یہی آخری آپ کی منزل ہے آپ اس لونگ کو اس جگہ پر رکھ دیں جو جگہ آپ کے گھر میں سب سے خاص جگہ ہوتی ہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو ہر ایک کے گھر میں کوئی خاص جگہ جہاں پیسے رکھے جاتے ہیں چیزیں وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں گھر میں رکھی جاتی ہیں تجوری وغیرہ علماری وغیرہ سندوق وغیرہ بہت ساری چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں تو آپ کی بھی جو کوئی خاص جگہ ہو اس جگہ پر آپ اس لونگ کو رکھ دیں یا آپ کی کوئی دکان ہے تو گلے میں آپ اس لونگ کو ڈال لیں ہے نا پھر انشاءاللہ اس لونگ کو اسی جگہ پر رکھ دیں جو آپ کے تجوری وغیرہ ہے پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں آپ دنیا بھی کام بھی کریں نمازیں بھی پڑھیں اللہ سے دعائیں بھی کریں انشاءاللہ آپ دیکھنا ایک ہفتہ لوٹ کر نہیں آئے گا آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی تمام غربت کا خاتمہ ہوگا ہر آنے والا کل آپ کا جانے والے کل سے بہتر ہوگا اللہ کریم آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے خدا حافظ